چھوڑیس تاریخ تک مل گئی ہے ڈیٹ اور اس دوران جتنے بھی ادارے ہیں ان کو آرڈر کیا گیا ہے عدالت کی طرف سے کہ جو جو کیسز ہیں ان کے خلاف چاہے وہ ہمیں پتا ہیں یا نہیں ہیں وہ چھوڑیس تاریخ تک لے آئیں اس میں نیب بھی شامل ہے انٹی کرپشن بھی ہے پولیس بھی ہے فیڈل گارمنٹ بھی ہے سارے اداروں کو انسٹرکشن دی گئی ہیں آرڈر کیا گیا ہے کہ جو بھی کیسز ہیں وہ لے آئے تاکہ ہم وہاں پہ اپنی زمانتیں کروا سکے دیکھیں ہمارے پاس اس وقت دو آپشنز ہیں آج انشاءاللہ وہ فائنل ہو جائے گا اس میں ہم افیڈیوٹس جمع کروا دیں گے جو بھی پارٹی کی طرف سے ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے انسٹرکشنز آتی ہیں جن کے ساتھ معاملات تہہ ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ آج شام تک وہ فائنل ہو جائے گا دو آپشنز ہیں تو اس میں پھر انشاءاللہ ہم اپنے افیڈیوٹس جمع کروا دیں گے اور باقیدہ طور پر اس پارٹی میں شامل ہو جائیں گے صوبے اور سنٹر میں دونوں میں ہم ایک ہی پارٹی میں انشاءاللہ امید یہی ہے کہ ایک ہی پارٹی میں شامل ہوں اور وہ شام تک لیر ہو جائے گا نہیں پرویس خٹک صاحب کی پارٹی میں شامل ہونے کا کوئی بات چیز نہیں تھی جن کی پارٹی تھی اوریجنلی انہوں نے آفر کی تھی کہ آپ اگر ہماری پارٹی لینا چاہتے ہیں بشرتے کے پرویس خٹک صاحب اور محمود خان ریزائن کر دیں اور اس کے بعد آپ اگر پارٹی یہ پارٹی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین لینا چاہتے ہیں وہ اس پہ بات چیت ہوئی لیکن اس میں آپ کو پتا ہے کہ بہت سی قانونی پیچیت گیا بھی ہے کچھ الیکشن کمیشن کی طرف سے ہیں کچھ آئین کی ہیں کچھ قانون کی ہیں تو اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو یہ فیصلہ کرنے میں کافی دشواری محسوس ہو رہی ہے ہر جگہ پہ پرابلمز ہیں الیکشن کمیشن بھی تحریک انصاف کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کر رہا اسی وجہ سے ہم زیادہ احتیاط کے ساتھ جا رہے ہیں ہماری صرف پارٹی میں شمولیت کا مسئلہ نہیں ہے ہماری ریزرف سیڈز کا بھی مسئلہ ہے جو کہ ہمارا حق بنتا ہے اور وہ ہم جس بھی پولٹیکل پارٹی میں شامل ہوں وہ ہمیں ملنی چاہیے تقریبا کوئی ہو سکتا ہے بائیس تئیس ہماری صوبائی اسیملی میں ریزرف سیڈز آئیں اور اسی طرح تقریبا کوئی پچیس کے قریب یا تئیس کے قریب ہماری قومی اسیملی میں بھی نشستیں بنتی ہیں اسی طرح پنجاب میں ہماری نشستیں بنتی ہیں تو یہ ٹوٹل ملا کے کافی بڑی تعداد بنتی ہے ان لوگوں کو اگر حق نہ دیا گیا تو ابھی اگر ایک پارٹی کے دو تین چار ایمپی ایز آتے ہیں تو نہ تو آپ وہ سیٹیں خالی چھوڑ سکتے ہیں نہ ان پارٹیوں کو دے سکتے ہیں تو یہ اگر ہمیں الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ ریلیف نہیں ملتا پھر ہم اس پہ آگے عدالتوں میں جائیں گے سپیریر جوڈیسی تک جائیں گے انشاءاللہ شکریہ 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 شکریہ